بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے نینڈ گیٹ آئی سی چورتر سو اس کا کوڈ ہے پریویس ٹاپک میں میں نے آپ کو کور کیا تھا آر گیٹ آئی سی چورتر بتیس جس کی ورکن پرینسپل کنسٹرکشن اور کس طرح ہم اس کو بریٹ بورٹ پہ لگائیں گے اس کا ٹرٹ ٹیبل ویریپیکیشن یہ سارے ٹاپک میں نے کور کیا تھے پریویس لیکچر میں آج کے لیکچر میں ہم نینڈ گیٹ آئی سی کے بارے میں بات کریں گے جس طرح پریویس ٹاپک کے اینڈ پہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس طرح ہم اس کا ٹرٹ ٹیبل ویریفائی کر سکتے ہیں تو آج بھی اسی طرح ہم اس کے لوجک کو ویریفائی بھی کریں گے اور اس کے کنسٹرکشن ورکنگ پرینسپل ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے کنسٹرکشن سے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ایک نینڈ گیٹ آئی سی کا بھی وہی سیم کنسٹرکشن ہے فورٹین پینس والی آئی سی یہاں پہ میں نے ڈراغ کیا ہے اس کے جہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں یہ آپ کو نوچ نظر آ رہا ہے یہ کٹ جو لگائے تو یہاں پہ اس کے اوپر یہ پوائنٹ فورٹین نمبر پین یہ بھی سی سی ہوگا بلکل اگزیکٹی یہاں پہ جو سیون نمبر پوائنٹ ہوگا وہ تو اس کا گراؤنڈ ہوگا اور سیمیلرلی وان ٹو تری فور فائے سکس سیون ایڈ نمبر پینس ہے اس کے تو اگر آپ دیکھ لیں پین نمبر ون پین نمبر ٹو یہ اس کے انپٹس ہیں پین نمبر تری اس کا اوٹ پٹ پین نمبر فور اور فائو اس کے انپٹس پین نمبر سیکس اس کا اوٹ پٹ اسی طرح ٹین اور نائن اس کے انپٹس اور ایٹ اس کا اوٹ پٹ اسی طرح ایسی طرح ایلیون اس کا اوٹ پٹ ٹویل اور ترٹین اس کے انپٹس اچھا نینڈ گیٹ آئی سی بیسیکلی اگر آپ اس کا سیمبل دیکھ لیں تو یہاں تک یہاں پہ ایک انڈ گیٹ نظر آ رہا ہوگا لیکن اس کے بعد یہاں پہ اس کا ایک بابل بھی لگا ہوا ہے اس کا جو ورکنگ پرینسپل ہے یہاں تک یہ ایک انڈ گیٹ کی طرح ورک کرتا ہے لیکن پھر یہاں پہ جو بابل لگا ہے وہ اس انڈ گیٹ کے آؤٹ پٹ کو انڈ ورٹ کرتا ہے اگر ہم یہاں پہ دو انپٹس کو دے دیں تو انڈ گیٹ میں جس طرح پروسس ہوتا ہے یہ وہی پروسس کرتا ہے لیکن یہاں پہ جو آؤٹ پٹ آتا ہے پھر اس کو یہ انڈ ورٹ کرتا ہے اگر وان ہوتا ہے تو اس کو سیرو کر دیتا ہے اگر سیرو ہوتا ہے تو اس کو وان کر دیتا ہے اچھا اس کا اٹرٹ ٹیبل اگر ہم دیکھ لیں اگر ہمارے پاس ایک آئی سی ہو اور اس کو ہم دو انپٹس دے رہے ہیں اے اور بی سی اس کا ہم آؤٹ پٹ لے رہے ہیں تو انڈ گیٹ کی صورت میں اس کا اٹرٹ ٹیبل کس طرح ہوگا؟ اگر ہم دونوں انپٹس کو زیرو کر دیں تو اس کا آؤٹ پٹ سی ہائی آئے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دونوں انپٹس زیرو ہو تو آؤٹ پٹ اس کا ہائی آئے گا اسی طرح اگر میں انپٹ اے کو زیرو کر دوں اور بی کو ہائی کر دوں تو اس کا آؤٹ پٹ وان آئے گا اگر میں اے کو وان کر دوں بی کو زیر کر دوں پھر بھی اس کا آؤٹ پٹ ہائی آئے گا اگر میں دونوں انپٹس کو ہائی کر دوں اے اور بی کو تو اس کا آؤٹ پٹ زیرو آئے گا یعنی سی ہمارے ساتھ زیرو ہوگا ایک نینڈ گیٹ کے لوجک کو سمجھنے کیلئے میرے خیال سے جو نئے سٹوڈنٹ سے جو بلکل اس کو بیسک اس کا سیکھ رہے اس کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو اس کا آؤٹ پٹ ہے فورت نمبر زیرو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم نینڈ گیٹ کی صورت میں دونوں انپٹس کو ہائی کر دے وان تو اس کا آؤٹ پٹ زیرو آتا ہے باقی ہم جتنے بھی اس کو انپٹس دیتے ہیں جو بھی کنپیگریشن ہوں ہمارے ساتھ اس کا آؤٹ پٹ ہائی ہی آئے گا صرف اگر دونوں انپٹس ہائی ہو تو اس کا آؤٹ پٹ زیرو آئے گا یہ تو ہوگی ایک نینڈ گیٹ آئی سی کا بیسک مزید اس میں میں اتنے ایکسپلینیشن کی طرف نہیں جاتا اتنے لمبے چوڑے قصے میں آپ کو نہیں کرتا یہ ہی بیسک تھا اس کا اور ایک کنسٹرکشن بھی اس کا آپ کو نظر آ رہا ہے سیمپل کنسٹرکشن ہے کہ ہم اگر ایک آئی سی کو پٹ کر دے کسی بریڈپورٹ کے اوپر تو سیم یہی پوائنٹس ہوں گے اسی طرح ہم اس کو کنیک کر دیں گے اچھا اب ہم بڑھتے ہیں اس کے پریکٹیکل کی طرف کے پریکٹیکلی ہم ایک بریڈپورٹ کے اوپر نینڈ گیٹ کے آئی سی کا جو یہ جو ٹیبل ہے اس کو ہم ویریفائی کس طرح کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا جو سامان اچھا اس سرکٹ کو ڈیزائن کرنے کی لیے میرے میرے ساتھ جو ساماندرکار ہیں بریڈپورٹ چاہیے آپ کو ایک آئی سی آپ کو چاہیے چورتر سو اس کے علاوہ دو پش بٹن آپ کو چاہیے ہوں گی اور ایک ایڈی دو اس میں میں پول ڈاؤن ریزیسٹر یوز کروں گا جو یہاں پہ میرے ساتھ پڑے ہیں دو سو بیس ہو ہم کے میں یوز کر رہا ہوں اس کے علاوہ کچھ جمپر وائرز بھی مجھے چاہیے ہوں گی اچھا اس کا سرکٹ شروع کرتے ہیں اس کا کنیکشن کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کو کنیکٹ کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ جو آئی سی کا پن نمبر فورٹین ہے اس کو میں کنیکٹ کرتا ہوں یہ اس کا پن نمبر فورٹین ہو گیا اس کو میں نے کنیکٹ کر دیا ادھر بی سی سی کے ساتھ ٹھیک ہے یہ بی سی سی کے ساتھ شارٹ ہو گیا دوسرا اس کا پن نمبر سیون جو ہے وہ میں گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹ کروں گا یہ اس کا پن نمبر سیون ہو گیا اور اس کو میں نے کنیکٹ کر دیا اچھا اچھا اس کا پن نمبر سیون ادھر بی سی سی کے ساتھ سوری پن نمبر فورٹین بی سی سی کے ساتھ اور پن نمبر سیون گراؤنڈ کے ساتھ میں نے کنیکٹ کر لیا اس کے بعد جو پش بٹن ہیں ان دونوں سے آوٹ پٹ لے کے میں پن نمبر ون اور پن نمبر ٹو کے ساتھ کنیکٹ کروں گا تاکہ میں یہاں سے اس کا لاجک کریٹ کر سکوں یہ میرے ساتھ اے ہوگا میں اے کنسیڈر کر رہا ہوں یہ میرے ساتھ بی ہوگا یہاں سے میں یہ لاجک وہ بناؤں گا اور وہ آئی سی کے انپٹ پر جائیں گا تو یہاں سے میں دو وائر کنیکٹ کروں اس کے ساتھ اس کے ساتھ ایک وائر میں کنیکٹ کرتا ہوں اچھا اس کے ساتھ ایک وائر میں نے کنیکٹ کر دیا اور وہ میں نے آئی سی کے پن نمبر ون پر انپٹ دے دیا ہے اب میں دوسرے پوش بٹن کے ساتھ ایک جمپر وائر لگاؤں گا اور وہ میں پن نمبر ٹو پر انسٹ کروں گا اچھا دوسرے پوش بٹن سے بھی میں نے جمپر وائر لے کے پن نمبر ٹو کے ساتھ کنیک کر لیا ہے اب ان دونوں انپٹ کے ساتھ میں پل ڈاؤن ریجسٹر لگاؤں گا پل ڈاؤن ریجسٹر کا طریقہ یہ ہے کہ ریجسٹر کا ایک سائیڈ میں ادھر لگاؤں گا انپٹ کے ساتھ دوسرا میں گراؤنڈ کے ساتھ کنیک کروں گا اب میں دونوں انپوٹس کے ساتھ پول ڈاؤن ریجسٹر بھی لگاتا ہوں اچھا دونوں انپوٹس کے ساتھ میں نے پول ڈاؤن ریجسٹر بھی لگا لیا ہے آپ کو کلیر نظر آرگا اب صرف یہاں پہ میں تھرڈ نمبر پن سے آؤٹ پٹ لوں گا اور اس پہ میں ایک لیڈی لگاؤں گا لیڈی کا جو پوزیٹیو سائیڈ ہے انوڈ وہ میں یہاں پن نمبر تری پہ لگاؤں گا اور اس کا جو کتھوڈ ہے نگٹیو وہ میں ادھر نگٹیو کے ساتھ شارٹ کروں گا یہ لیڈی کا انوڈ ہو گیا انوڈ نمبر تری پہ اور اس کا کتھوڈ میں نے یہاں پہ نگٹیو کے ساتھ کنیکٹ کر لیا تو اس کا جو سرکٹ ہے وہ آلموسٹ میرے ساتھ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب یہاں پہ میں اس کو پوزیٹیو سپلائی کے ساتھ کنے کروں گا پورے سرکٹ کو اور یہاں میں اس کو نگٹیو سپلائی کے ساتھ کنیکٹ کروں گا اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کا لوجک اچھا میں نے اس کو سپلائی کے ساتھ کنیکٹ کر لیا ہے اور اس کا جو ٹرٹ ٹیبل ہے وہ ابھی ہم ویریفائی کریں گے اچھا پہلے کیس میں ہمارے ساتھ جب اے اور بی دونوں زیرو ہو تو آوٹ پوٹ اس کا ہائی ہونا چاہیے یہ اس کا پہلا لوجک ہے تو اس کیس میں میں نے پوش بٹن کو پریس نہیں کیا ہے نہ میں نے اے کو پریس کیا ہے اور نہ بی کو لیکن میرے ساتھ اس کا آوٹ پوٹ ہائی آ رہا ہے تو یہ لوجک اس کا ویریفائی ہو گیا دوسرے کیس میں اگر اے کو ہم زیرو کر دیں اور بی کو ون کر دیں تو اس کا آوٹ پوٹ ہائی آئے گا مطلب اے کو اگر ہم ان پریسٹ رکھیں اور ون کو پریس کر دیں بی کو پریس کر دیں تو کیا ہوگا اے ان پریسٹ اور بی کو میں پریس کر رہا ہوں تو دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے اس کو میں پریس کر رہا ہوں لیکن آوٹ پوٹ اس ٹل ہائی تو ہمارے ساتھ اس کا دوسرا لوجک بھی ویریفائی ہو چکا ہے تھرڈ نمبر میں اگر اے کو ہم ون کر دیں یعنی پریس کر دیں پوش بٹن ون کو اور بی کو زیرو کر دیں تو آوٹ پوٹ ہائی ہوگا اس کو دیکھتے ہیں اے کو میں ون کر رہا ہوں اور بی زیرو ہے اس کیس میں بھی اس کا آوٹ پوٹ ہائی آ رہا ہے اب اس کا آخری لوجک اگر اے کو ہم ون کر دیں اور بی کو بھی ون کر دیں مطلب دونوں کو پریس کر دیں تو اس کا آوٹ پوٹ زیرو آئے گا تو یہ لوجک دیکھتے ہیں کہ یہ ویریفائی ہو رہا ہے میں دونوں پوش بٹن کو پریس کر رہا ہوں تو ایلیڈی آکھ ہو گئی مطلب اس کا آوٹ پوٹ اپ زیرو آ رہا ہے اگر میں اس کو اگر میں اس کو ان پریسٹ کر دوں تو اس کا ایڈی دوبارہ آن ہوتا ہے تو یہ لوجک بھی ہمارے ساتھ ویریفائی ہو گیا تو یہ ایک نینڈ گیٹ کا پورا لیکچر تھا اس کا کنسٹرکشن اس کی ورکنگ پرینسیپل اس کا جو ٹروٹ ٹیبل ہوتا ہے پھر ٹروٹ ٹیبل کا ویریفیکیشن یہ ساری چیزیں اس لیکچر میں کور ہو گئے ہیں اور امید رکھتا ہوں کہ جو نئے سٹوڈنٹ ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ اس سے ہوگا ایک نینڈ گیٹ آئی سی کے بارے میں اور اس کیٹرٹ ٹیبل کے بارے میں تو یہی آج کا لیکچر تھا مزید ویڈیوز کے لیے مزید لیکچر کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں اور مزید اس طرح کے لیکچر کے لیے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں تینکیو ویڈیو مچ پر واشنگ